اور ایک اگزامپل کی مدد سے ہم دیکھیں گے اس کی ڈیٹیل کمنٹری جو ہے وہ کیا کچھ ہے اس میں سب سے پہلے ہم کانسپٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیٹ آف آف لاؤسز سے کیا مراد ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک کمپنی ہے جس کا نو ملین کا ریونیو ہے اس میں سے وہ اپنے خرچے جو آلائیبل خرچے ہیں وہ اپنے گہرہ ملین کے لیس کرتی ہیں اور تین ایک ملین کا ان کا ٹیکسٹ اپریسییشن ہے وہ کم کے لیس کرتی ہے میو میں سے انکم میں سے خرچوں کا اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ آف کرنا یعنی کہ کسی بھی انکم سے خرچوں کا جو منہا کرنا یا نکالنا ہے اس عمل کو لا کی لینگویج میں یا انکم ٹیکس میں ہم کہتے ہیں سیٹ آف کرنا اور اگر جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ گیرہ ملین کے ہمارے آلائیبل خرچے ہیں یہاں پہ اور تین ملین کا ہمارا ٹیکسیشن ہے یہ دونوں مل ہیں تو یہ تقریباً گیم جو ہے وہ چودہ ملین کی بنتی ہے تو چودہ ملین کا خرچہ ہوا بارہ ایک فیننچل ایئر کے دوران اور نو ملین کا ریفنی ہوا یہ جو پانچ ملین کا جو لاس ہوا کمپنی کو اس لاس کو یا اس لاس کے امپیکٹ کو اگر ہم اگلے سال میں لے کے جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیری فارورڈ آف لاسز یا کیری فارورڈ ٹو دا نیکسٹ ایئرز اب ان سیٹ آف کرنے کے کیا رولز ہیں ریگولیشنز ہیں اور کیری فارورڈ کرنے کے کیا رولز ہیں ریگولیشن ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر اس کا پوری آج ہم تو ہے وہ اگلے کچھ منٹس میں جو ہے اس کی کمپلی ڈسکشن کریں گے تو سب سے پہلے جیسے کہ اس یوزیل ہم سمجھنے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ لاس دو قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے پچھلی اگزامپل میں بھی دیکھا کہ ایک ہوتے ہیں لاس جو آپ کو بزنس ٹرانزیکشنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسے کہ سیلری آپ نے پے کیا رنٹ پے کیا مٹیریل پرچیز کیا اور بزنس کو چلانے کے لیے بجلی وغیرہ کے خرچے آپ نے پے کیے ان اگر یہ والے خرچے جو ہے انکم سے زیادہ ہو جائیں تو یہ جو ان خرچوں کی وجہ سے لاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لاس دیو ٹو بزنس ٹرانزیکشنز اور دوسرا لاس ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیپریسیشن اللاؤنس کا جو آپ کے ایفیکس ایسٹس کی کا استعمال کرنے کا جو ویئر ان ٹیئر کا جو خرچہ ہوا جو آپ کا ایکسپنس بوک ہوا وہ ڈیپریسیشن کا ہوتا ہے اور یہاں ڈیپریسیشن سے مراد ہمارا ٹیکس ڈیپریسیشن کا خرچہ ہے تو یعنی کہ سمجھ کے آئی کہ جب بھی ریونیو میں سے آپ اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ لیس کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو طرح کے خرچے ہوتے ہیں لاس ڈیو ٹو بزنس ٹرانزیکشن اور ڈیپریسیشن اللاؤنسز اور یہاں پہ جہاں پہ ڈیپریسیشن اللاؤنسز کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں اس میں مراد ایمورٹائزیشن بھی ہے دونوں